محمد ڈیم اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کا مکمل ہوگی چیئرمین راپٹا لیفٹینٹ جنرل مضامل حسین نے سپریم کورٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ محمد ڈیم کے تینوں یونٹ جولائی دوزار پچیس میں مکمل ہو جائیں گے جبکہ دیامر بھاشا ڈیم جولائی دوزار اٹھائیس میں مکمل ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں دیامر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس گولزار احمد نے مارکس دیتے ہوئے کہا کہ ڈیم میں کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی ڈیم میں جو زمین استعمال ہو رہے ہیں اس میں جو مسئلے ہیں انہیں حل کریں انہوں نے کہا کہ محمد ڈیم میں عثمان خیل اور برحان خیل کی زمین کا مسئلہ جر رہا ہے جس پر وابطہ حکام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے ٹھیک دار نے اپنا کام شروع کر رکھا ہے وہاں 32 گرانے ہیں اور وہ زمین ابھی ہمیں درکار نہیں پہلے مرلے میں جو زمین چاہیے تھی ہم حاصل کر چکے سپریم کورٹیں بیرونے ملک سے ڈیمز فنڈ میں آنے والے رکوم کی تفصیلات اسٹیٹ بینک سے طلب کر لی اسٹیٹ بینک حکام نے عدارت کو بتایا کہ ڈیم فنڈ سے ٹاکس چینج اور انویسٹ کیا جائے تو دمنافع کے ساتھ خطرہ بھی ہوگا ڈیم فنڈ کا پیسہ جہاں انویسٹ کیا گیا وہاں نفع بھی ٹھیک ہے اور سکورٹی بھی ہے چیف جسس نے اس تفسار کیا کہ بادشاہ ڈیم کی تعمیر کم مکمل ہوگی جس پر واپٹر چرمین نے کہا کہ یہ ڈیم جولائی دوزار ٹھائیس میں مکمل ہو جائے گا چیف جسس نے پوچھا کہ محمد ڈیم پر تعمیر کی کیا صورتحال ہے واپٹر نے کیا وکیل نے بتایا کہ محمد ڈیم پر کام شیڈیور کے مطابق جاری ہے چیف جسس نے پوچھا کہ محمد ڈیم پر تعمیر کی کیا صورتحال ہے چیئرمین واپٹر کا کہنا تھا کہ محمد ڈیم کا پہلا یونٹ دوزار ٹھو بیس میں آپریشن ہو جائے گا محمد ڈیم کے تین نو یونٹ جولائی دوزار پچیس میں کمل ہو جائیں گے عدلات کے افتحصال پر چیرمین واپٹر نے بتایا کہ افاقی جانے سے فیلحال کوئی فنس کا مسئلہ ہی ہے چیف جسس نے رمارکس بیئے کہ ٹیمز کی مقررہ وقت پر تعمیر بہت بڑا کارنامہ ہوگا عوام ٹیمز کی تعمیر سے منسلک تمام افراد کے مشکور ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر واپٹر کو ٹیمز کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو تو آگاہ کرے بعد ازاں کیس کی سماعت چیمہ کے لیے مطبع کر دی گئی